چہروں پہ نقابس لیے کڑیوں کے نہیں ہے چہروں پہ نقابس لیے کڑیوں کے نہیں ہے سب منڈے یہاں بھائی ہیں بہنوں کو یقین ہے شالامار میڈیکل اینڈڈنٹل کالج کے لٹریری سوسائٹی کے زیرے احتمام میڈیکل کالج کے آڈیٹوریم میں پنجاب مشاہرہ بیٹھے کا انعقاد کیا گیا جس میں پنجاب بھر کے کالجز کے طلبہ و طالبات نے ایک بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر طالب علم شہرہ نے اپنے کلام پیش کیے ایک کڑی سونی لگی سی تے چبکی عدے کو پہنچ گیا اہاں ہاں ہاں سارا دن بیٹھ کے تکتی تھی کلاس میں لڑکوں کو سارا دن بیٹھ کے تکتی تھی کلاس میں لڑکوں کو اور بعد میں آنکھوں کے ٹیڑے پان کا بہانہ کرتی تھی مشاہرے کی شاندر تقریب میں معروف مہمان شائروں نے بھی شرکت کی جن میں منیر احمد قریشی المعروف منو بھائی امجد اسلام امجد سید سلمان گیلانی اور زاہد فخری نے بھی اپنا کلام پیش کیا زندگی کے پرچے کے سب سوال مشکل ہیں سب سوال لازم ہیں بے نگاہ ہاں سے دیکھتا ہوں پرچے کو بے نگاہ ہاں سے دیکھتا ہوں پرچے کو بے خیال ہاتھوں سے ان بنے سے لفظوں پر انگلیاں گھماتا ہوں ہاشیے لگاتا ہوں دائرے بناتا ہوں یا سوال نامے کو دیکھتا ہی جاتا ہوں دیکھتا ہی جاتا ہوں 50 کےجی بے پی تھی ففٹی کیجی بی بی تھی ون ففٹی بنتی جاتی ہے ہر محبوبہ بالکل اپنی امی بنتی جاتی ہے اس موقع پر مہمان شورا نے پروگرام بیٹھک کو علم و عدب کی ترقی کے لیے ایک اہم موڑ قرار دیا اور انہوں نے مشاعر میں میڈیکل کے طلبہ کی دلچسپی کو سراہا اس موقع پر معروف مزایہ شاعر سید سلمان گلانی نے اپنی امدار مزایہ شاعری سے محفل کا رنگ دوبالہ کر دیا چھوڑ کر افکار مشریف آج کل کے نوجوان مغربی دانشوروں کے کول پڑھنے لگ گئے مغربی دانشوروں کے کول پڑھنے لگ گئے تک کہ لڑکی کو کہیں احلم وسلم مرحبا تک کہ لڑکی کو کہیں احلم وسلم مرحبا مولوی کو دیکھ کے لاحول پڑھنے لگ گئے اس موقع پر چیف ایگزیکٹیف شالامار انسٹیٹوٹ آف ہیلپ انیس احمد پرنسپل شالامار میڈیکل کالج پروفیسر زاہد بشیر پروفیسر احمد وسیم یوسف اور شعبہ امراض چشم کے سربراہ پروفیسر ممتاز حسین نے شرکت کی شالامار میڈیکل کالج کے طلبہ و طالبات نے مزایا اور سنجیدہ شائری کا حسین انتظات پیش کیا جس سے آئے ہوئے مہمان خوب محسوس ہوئے بقول کسی شائر کے اب کے کرنا تو کسی ایسی کی چاہت کرنا جس کو آتا ہی نہ ہو شکوہ و شکایت کرنا پہلے دیوانوں کے ہاتھوں سے نکالو ناخون پھر بڑے شوق سے چہروں کی سخاوت کرنا کیمرمن قیصر عباس کے ساتھ سید افاق علی زیدی ویلیو نیوز شالامار